ویلکم بک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو اس قبضہ کی ڈے ٹو کی یعنی کی سیڈڈے کی باکس آفیس کولیکشن کا ارلی ایسٹیمیٹ آ چکا ہے اب آج کی باکس آفیس کولیکشن تو میں آپ کو بتاؤں گا ہی اس کے علاوہ بھی صبح سے بہت سے بھائی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی قبضہ کی ڈے ون کی اوفیشل ورڈ وائیڈ باکس آفیس کولیکشن کتنی آئی ہے میکرز کا تو اوفیشل پوسٹر بھی آیا ہے چھبیس کروڑ کا ٹوئنٹی سکس کروڑ کا لیکن بہت سے بھائی لوگ پوچھ رہے ہیں بھائی آپ نہیں بتا رہے تو گئیس دیکھئے میری جو اوفیشل باکس آفیس کولیکشن ہے ڈے ون کی اس میں اور میکرز کے پوسٹر میں بہت بڑا ڈیفرنس آ رہے ہیں بہت بڑا تو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں تو اس کے بعد آپ لوگ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے میری مانی یا میکرز کی مانی جیسا آپ کو صحیح لگے بتانا میں گئیس میری نہ اپ ڈیٹ دینا میرا فرض ہے تو گئیس اس سے پہلے کہ میں ساری اپ ڈیٹس آپ کو دوں چھوٹی سی ریکوئیس چلتی اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اپ ڈیٹری ویڈیوز میں آپ کو لاکی دیتا رہا ہوں تو آئیے جانتے ہیں تو گئیس سب سے پہلے ہم ڈے ون یعنی کہ کل فرائنڈے کی کبزہ کی اوفیشل باکس آویس کلیکشن دیکھیں گے تو کنڈا لینگویج سے اوفیشل کلیکشن ہوئی ایٹ پوائنٹ ٹو کروڑ روپیز تیلگو لینگویج سے ہوئی ون پوائنٹ ٹو کروڑ روپیز کمیل لینگویج سے ہوئی پندرہ لاکھ روپے ملیالم سے ہوئی دس لاکھ روپے ہندی بیل سے آیا ستر لاکھ روپے اور ٹوٹل ہوتا ہے ٹین پوائنٹ ٹری فائف کروڑ روپیز ییس گائز ارلی اسٹیمیٹ گیارہ کروڑ کا تھا اس سے بھی کم ڈے ون میں ہی ٹین پوائنٹ ٹری فائف کی اوفیشل نیٹ کلیکشن کی ہے گائز کبزہ نے ڈے ون کے اندر پین انڈیا فلم تھی پانچ لینگویجز میں ریلیز ہوئی اس کے بعد بھی ڈے ون میں ٹین پوائنٹ ٹری فائف کروڑ چلیے گائز یہ گروس بنتی ہے ٹوائنٹ ٹوزیرو کروڑ بارہ کروڑ اوور سیز کے گائز جو مجھے نمبر ریسیو ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں جس تیس لاکھ روپے تھرٹی لیک میکرز نے انڈیا کے اندر تو اس مووی کو پروموٹ کیا لیکن اوور سیز میں پروموٹ نہیں کیا جس وجہ سے کلیکشنز مجھے بہت غلط شو ہوئی ہیں اور میری ٹوٹل بن رہی ہے ٹوائنٹ ٹائف زیرو کروڑ کے کبزہ کی ڈے ون کے اندر اوفیشلی ورلڈ وائٹ باکس آویس کلیکشن ہوئی ہے ساڑھے بارہ کروڑ روپے گائز دیکھئے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن جس ویب سائٹ سے گائز ہم ڈیٹا لیتے ہیں میں ڈیٹا لیتا ہوں بھائی وہ ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ اوفیشل ہوتی ہے ہنڈرڈ ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ اوفیشل ہوتی ہے تو کبھی بھی ہمارے نمبرز غلط نہیں ہوتے دیکھئے نا گائز پتھان کا کون سا ڈے چل رہا ہے ڈے ففٹی تھری اور میں نے ڈے ففٹی تھری تک آپ کو کلیکشنز بتائی ہیں اور جتنی کلیکشنز بتائی ہیں میکر کے پوسٹر اتنی ہی آتے تھے لیکن ابھی کبزہ کا دیکھیں ڈے ون میں پوسٹر آ رہا ہے ٹوینٹی سکس کروڑ کا لیکن اوفیشل کلیکشن میرے پاس بن رہی ہیں لگ بگ لگ بگ گائز ساڑھے بارہ کروڑ چلیے گائز اوفیشل کی جو کلیکشن ہے تیس لاکھ روپے مان لیا کہ میری وہ غلط آ رہی ہیں مان لیا میکر کا پوسٹر کتنا ہے چھبیس کروڑ روپے انڈیا سے گروس کلیکشن کتنی ہوئی بارہ کروڑ بچتا ہے گائز لگ بگ لگ بگ چودہ کروڑ مطلب گائز کبزہ نے ڈے ون میں اوفیشل سے چودہ کروڑ کی باک ساڑھے کلیکشن کی ہے مجھے نہیں لگتا کوئی بھی فلم گائز انڈیا کی اندر زیادہ کلیکشن کرتی ہے اوورسیز میں کم کرتی ہے لیکن یہاں پہ کلیکشن الٹی پھلٹی ہوئی پڑی ہے تو لیکن پھر بھی میں آپ پہ چھوڑتا ہوں آپ کو جو ماننا ہے آپ وہ مانیں می بھی میں غلط ہوں می بھی بہت سے بھائی سب ہیومنز ہیں نا ہم انسان ہیں غلطی ہو جاتی ہے تو باقی جیسے آپ کو بہتر لگے اب ہم چلتے ہیں گائز آج پہ ڈے ٹو پہ کیا سین چل رہا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں قبضہ کی ڈے ٹو کی یعنی کہ گائز آج کی سیڈرڈے کی باکس آویس کلیکشن کا ارلی اسٹیمیٹ آیا ہے ایٹھ ٹو ٹین کروڑ روپیز ایکزیکٹ ارلی اسٹیمیٹ ہے ایٹھ کروڑ روپیز اور گائز دیکھئے میں نے آپ کو کیا بولا کہ ایک جو ہٹ فلم جو بلوک بسٹر فلم ہوتی ہے نا اس کی نشانی ہی یہی ہوتی ہے کہ اس کا جتنا ارلی اسٹیمیٹ آتا ہے مووی اس سے زیادہ کماتی ہے اب قبضہ کو دیکھ لو کل ڈے ون میں کیا ارلی اسٹیمیٹ تھا گیارہ کروڑ اوفیشل کلیکشن دس کروڑ آئی ہیں مطلب گائز مووی میں دم مووی کی ریویوز بھی اچھے نہیں آئے باقی آپ لوگ دیکھ لیں اسی لئے آج کا اگلی اسٹیمیٹ ایکزیکٹ آٹھ کروڑ ہے تو دیکھ لیتے ہیں کتا آتا ہے لیکن اگر آٹھ کروڑ ہی آتا ہے تو یہ گروس بنی گی دس کروڑ اوفیشل سے اگر ایک کروڑ آتا ہے تو دس گیارہ کروڑ مطلب آج بھی اتنی ہی کلیکشن جمپ دیکھنے کو نہیں ملا تو گائز میں اگر یہ کہوں کہ قبضہ فلم گائز سینڈل ووڈ کی مطلب کہ کنڈا انڈسٹری کی سب سے بڑی فلوپ رہی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا بہت جلدی میں کر رہا ہوں لیکن آئی تینک سو میکرز کو گائز اس کے بعد یہ سمجھ لگ گئی ہوگی کہ ایکزیکٹ چیز بنانے سے کسی کی کاپی کرنے سے کیجی ایف کی کاپی کرنے سے وہ سٹائل کاپی کرنے سے کبھی بھی مووی ہٹ نہیں ہوتی یار دیکھئے ہم سب کے سامنے جو پرفیکٹ اگزیمپل بیٹھتی ہے وہ ہے کان تارا کیا فلم تھی یار دس سے پندرہ کروڑ کیا تھا کان تارا چار سو کروڑ کم آ کے گئی ہے تو یہ چیز بتاتی ہے کہ بھئی مووی کبھی بھی بجٹ سے نہیں بنتی مووی بنتی ہے کونٹینٹ سے اگر کونٹینٹ میں دم ہو تو پندرہ کروڑ کی مووی بھی چار سو کروڑ کم آ جاتی ہے اور کونٹینٹ میں دم نہ ہو تو ایک سو بیس کروڑ کی فلم بھی مجھے نہیں لگتا سو کروڑ بھی کمائے گی ییس گئیز آپ کا اس بارے میں کیا کہنا نیچے بتائیے گا اور اگر آپ نے کبزہ فلم دیکھی ہے تو سپیشلی گئیز نیچے کومنٹ سیکشن کے اندر بتاؤ کیونکہ دیکھیں ہمیشہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے میرا ریویو آتا ہے لوگ فیک ریویوز بولتے ہیں جو مرضی مجھے بتا ہے نا میں کیا ہوں بات تو یہ ہے نا کہ میں نے کبزہ کا ریویو دی اور کبزہ کا ریویو غلط آیا ہو بھائی نہیں جو چیز ہوتی ہے بی ایچ ٹی ریویو وہی بتاتا ہے بی ایچ ٹی ریویو پہ کبھی بی ایچ ٹی ریویو اگر غلط پتاتا تو آج بی ایچ ٹی ریویو ایک لاکھ تیس ہزار سبسکرائبر نہ گین کر پاتا پتہ نہیں میں نے تو سبسکرائبر دیکھی بھی نہیں ہے ییس گئیز یہ کنڈیشن ہے تو خیر دوستو یہ سین چلتے رہیں گے آپ لوگ مجھے بتا ہے کبزہ دیکھیں تو کیسی لگی نیچے بتاؤ چینل کو سبسکرائب کر کے جاؤ یار چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے جلدی سے دو لاکھ سبسکرائبر کمپلیٹ کرنے ہے ییس گئیز کیا لگتا ہے سالار سے پہلے دو لاکھ ہوں گے یا نہیں ہونے چاہیے بی سا خیر دوستو اگلی اینیولی ویڈیو میرے کیے گا تھینکس فور وچنگ